ہلو فرنڈز سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل میں آپ کا اس اس سی کانسٹیبل جی ڈی دو جار اکیس کے ہم بات کرتا ہوں اس اس سی کانسٹیبل جی ڈی دو جار اکیس کے اس ویک میں اگزام اوبر ہو جائیں گے اگزام ہمارے جن ساتھیوں کی ہو چکے ہیں اب ان کو بہت سارے پرشن ان کے جہن میں ہیں کہ فیزیکل کے لئے کتنا کٹ آف ہوگا فیزیکل کے لئے کتنا کٹ آف ہوگا اس کے لئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس بار کٹ آف جو ہے وہ کافی کم رہے گا کیونکہ نیگیٹیو ہے اور جو ٹرینڈز آ رہے ہیں جو آپ لوگ کمنٹس کرنے ہیں جو ہمارے ساتھی بہت اچھی تیاری والے تھے جو پچھلی بار میریٹ میں آنے سے رہ گئے تھے وہ لوگ بھی بہت زیادہ سکور نہیں کر پائیں کیونکہ پیپر کا جو سٹنڈرڈ تھا وہ کافی جو کہتے ہیں کہ سٹنڈرڈ پیپر کا اچھا تھا اور دوسرا ٹائم بھی نہیں ملا اور کیلکولیٹیو تھا میٹھ وغیرہ جو ہے وہ کیلکولیٹیو تھا ٹائم نہیں ملا اس وجہ سے اور نیگیٹیو ہونے کی وجہ سے جو ہمارے ساتھی ہیں وہ سیونٹی تک دیکھیں جو سکور کیے ہیں ان سٹیٹس کے ہم بات کرتے ہیں جہاں کٹ آف آئی رہتا ہے جیسے راجستان یوپی بی آر ہریانہ مدھے پردیش کے بھی ہم بات کرتے ہیں جہاں پر کٹ آف آئی رہتا ہے وہاں پر تو سیونٹی تک تو جو ہے بہت ہی سمان جنک سکور ہے اور اسے نیچے بھی آتا ہے تو دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کیٹیگری کیا ہے آپ کونسے ایریا سے بلون کر رہے ہیں اور اس کے ایک ورنگ آپ اپنا رننگ سٹارٹ کر دی اور چھتیس والے بھی رننگ سٹارٹ کر دی یہ جو سٹیٹ جہاں پر چھتیس پر بھی کٹ آف رہے گی کون کون سے سٹیٹ ہیں وہ بھی دیکھیں آپ کو بتایا ہم نے پہتے کہ ناغالینڈ جیسے سٹیٹ جو ہیں جہاں پر ویٹنسی خالی رہ گی تھی کچھ بار یا ہم بات کریں انڈوانس کی تو ایسے سٹیٹس یو ٹی کچھ ایسے بھی ہیں جہاں پر ویٹنسی خالی چلی گی تھی کچھ پرٹیکولر کیٹیگریز کی کچھ پرٹیکولر ایڈیا میں تو ان کو تو چھتیس پر نہیں ان کو تو تیتیس پر بھی ان کا تو کٹ ان کو تو فیزیکل ان کا ہوگا اب فیزیکل جن کا ہمارے ساتھیوں کا فیزیکل دیکھیں کچھ ہمارے ساتھی ایسے ہیں کہ بہت اچھا سکور کر رہے ہیں اور فیزیکل میں بھی کہتا ہے کہ بائیس منٹ میں بیس منٹ میں پانچ کلومیٹر رننگ کر دیتے ہیں ان کے کچھ میڈیکل پوائنٹس اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں اس کے ساتھ ہی سی پیو ساب انسپیکٹر دوہزار بیس کی ویڈی ہم بات کریں ان کے بھی میڈیکل آنے والے ہیں بی ایس ایف پیرا میڈیکل سٹاپ اور پیرا جو بی ایس ایف ویٹنری سٹاپ کی باتی ہوئی ہے ان کے میڈیکل آنے والے ہیں اس ویڈیو میں ہم سپیشلیس اس ایس 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 ای کانسٹیبل ڈی ڈی کے ہمارے کچھ ساتھی انہیں شیئر کیے ہیں اور ان کو ہم ڈسکس کریں یہ دیکھئے جو آپ ایکس رے دیکھ رہے ہیں یہ اینگل کا جو اپنا جو ایلو ہے اس کا ایکس رے ہے یہ اور یہ ایکس رے جو ہے یہ اینگل کہاں سے میجر ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اینگل میجر ہوتا ہے یہ اینگل ویجر ہوتا ہے اور یہ کتنا ہونا چاہیے یہ کتنا ہونا چاہیے یہ پندرہ ڈگری تک دیکھئے آپ کا ہے تو بہت اچھی بات ہے پندرہ سے بیس ڈگری تک میل کنڈیڈیٹ کی ہم بات کرتے ہیں پندرہ سے بیس تک بیس تک کے لیے کہا ہے کہ فٹ ہو سکتا ہے کہ مطلب بیس تک فٹ کیا جا سکتا ہے یہ دی ایلو جوائنٹ میں کچھ سے پرکار کا کوئی پریشانی نہ ہو یعنی کی میڈیکل افسر کا ڈسکیشنری پاورس دیا گیا ہے کہ وہ چاہیں تو بیس ڈگری والا فٹ کر سکتے ہیں اور فٹ کتنا ہوگا فٹ تو پندرہ والا ہی ہوگا اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ دیکھیں یہ دی اینگل آپ کا پندرہ سے جیادہ ہے تو ہم آپ کو ایڈوائز کریں گے کہ اس کے لیے آپ فیڈیو تھرپس سے کنڈ پرٹ کیجئے اور اس کو آپ پندرہ ڈگری کے اندر رکھ لیجئے یعنی آپ کو بھرتی ہونا ہے کیونکہ اس بار کیا ہوگا کہ آپ کو ری میڈیکل نہیں ملے گا ری میڈیکل تو ملے گا لیکن سمیں نہیں ملے گا ری میڈیکل آپ کا ڈیٹیل میڈیکل ایگزامنیشن کے نیکس دے ہی آپ کا ری میڈیکل آ جائے گا دوسرا ٹک دیکھیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھی جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ ویریکوز وین ہے یہ ویریکوز وین ہے بالکل کیونکہ اس کا انہوں نے کلر ڈاپلر ٹیسٹ انہوں نے کروائی ہے اب کلر ڈاپلر ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے وہ بھی دیکھیں ہم آپ کو لکھاتا ہوں کلر ڈاپلر ٹیسٹ جو ہے ہم نے بھی ہمارے ایک اینڈیٹ کے کروائے تھے ان کو بھی ایسا ڈاوٹ تھا ان کا بھی کلر ڈاپلر ٹیسٹ کروائے تھا اور یہ کلر ڈاپلر ٹیسٹ دیکھیں آپ کو یہ جو ہے آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ کلار ڈاپلر ٹیسٹ کا جو ریپورٹ ہے یہ دیکھیں یہ کلار ڈاپلر ٹیسٹ اور اس میں ویریکوسٹی دیٹیکٹ ہو گئی اور ویریکوسٹی دیٹیکٹ ہو گئی تھی تو اس کا کیا ہوا ہے یہ پورا ریپورٹ ہے یہ پورا ریپورٹ ہے ویریکوسٹی دیٹیکٹ ہو گئی اس کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ ہو گیا تھا اور یہ جو ہمارے ساتھی ہیں یہ فٹ بھی ہو گئے تھے یہ پورا ریپورٹ صرف آپ کو دکھانے کے لیے میں نے رکھا کہ کلار ڈاپلر ٹیسٹ کیسا اپنا ہے اب کلار ڈاپلر ٹیسٹ ہمارے پاس کچھ ساتھی آتے ہیں میڈیکل کے لیے ہو گیتے ہیں کہ میرا ویریکوسٹی دیٹیکٹ ہو جائے گا تو کیا آپ کلار ڈاپلر ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں جو نارمل جو ٹیسٹ لیا جاتا ہے میڈیکل کا اس میں کلار ڈاپلر نہیں ہوگا اب یہ کلار ڈاپلر ہے اس کا ٹریٹمنٹ اس کا ٹریٹمنٹ لیجر ٹریٹمنٹ اس کا ہو سکتا ہے کیونکہ یدی آپ اس کو سرجری آپ کرواتے ہیں تو سرجری تو انفٹ ہے میڈیکل گائیڈلائن میں ساتھ لکھا ہوا ہے کہ ویریکوسٹ وینس کے آپریٹیڈ کیسے جو ہیں وہ انفٹ ہیں تو بھول کر بھی سرجری نہیں کروانا ہے آپ کسی سرجن کے پاس میں جاتے ہیں ان کو ایکچولی فاجی میڈیکل گائیڈلائن نہیں پتا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ ویریکوس وینسہ میں اس کو کٹ کے نکال دیتا ہوں وہاں اس کا سرجری کا کٹ کا نشان بن جائے گا اور آپ پریشانی میں پڑ جائیں گے لیجر کروانا ہے اس کا گرراد سنگھ گرراد سنگھ آپ کو اس کو ریمو کروانا ہی ہوگا اس کے ساتھ آپ بھرتی نہیں ہو سکتے اب اس کو ریمو کروانے کے دو طریقے ہیں ایک کو اس کا سرجری ہے اور دوسرا ہے اس کا لیجر اب ابھی آپ کے پاس میں سمیہ ہے تو لیجر بہتر رہے گا لیجر ٹیکنیک سے اس کو آپ ریمو کروانا لیجیے دو سٹنگ اس کا کم سے کم دے کے آپ کو کرنا ہوگا گرانی ٹیکنیک جو تھی اس میں تو پانچ چھ ساتھ تک سٹنگ ہوتے تھے لیکن ابھی ایک سٹنگ میں بھی ہو جاتا ہے لیکن ایک سٹنگ میں انک پر ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا ابھی یہ تو ایک سٹنگ میں بھی ہو سکتا ہے ایسا رگ رہا ہے دیکھنے میں کہ انک کتنا زیادہ گہرا نہیں ہے لیکن دو سٹنگ میں یہ کلیر ہو جائے گا اور لیجر بہتر رہے گا کچھ ہمارے ساتھی جن کی ہائٹ شوٹ اپ ہوتی ہے یا بہنیں پوسٹ پریگننسی کے بعد میں اس طرح کے سٹریچ مارکس جو ہے ان کی باڈی پر آ جاتے ہیں یہ کہاں آتے ہیں دیکھیں یہ شولڈر پر آتے ہیں اور دوسرا یہ جو ویسٹ ایڈیا جو ہوتا ہے یہاں پر آتا ہے تو یہ بلکل فٹ ہے اس میں کسی پرکار کا آپ کو کوئی سوچوچار کرنے کی ہی جورت نہیں ہے تھائیس پر بھی آتا ہے یہ دی ایسا آپ کی باڈی پر ہے تو آپ بلکل فٹ ہیں اس کے لئے آپ کو کسی سکن سپاسلسٹ ہو یا کسی پرکار کا کوئی ٹریٹمنٹ کس کا لینے کیا آپ کو جورت نہیں ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ کام جو ہے کافی غلط ہے یہ کچھ ہمارے ساتھی بھاوکتہ میں کٹ لگا لے رہے ہیں اور یہ کٹ جنرلی کس پر ہوتا ہے یہ کٹ جنرلی ہوتا ہے لیفٹ ہینڈ پر لیفٹ ہینڈ پر کٹ ہوتا ہے رائٹ ہینڈڈ پرسن جو ہے اس کے لیفٹ ہینڈ پر یہ دیکھیں ایسے کٹ لگے ہوئے ہیں تو ان کو ہم نے کہا لاؤ کٹ غوز تو ان کو کہتی ہے ڈیلی بریٹ سیلف کٹ یعنی کہ سیلف آرم آپ نے جان گوز کر اپنا نقصان کرنی کوشش دی سوسائیڈل تینڈنسی ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ جیدی آپ جان گوز کر ایسا کٹ لگا رہے ہیں رائٹ ہینڈ پرسن ہیں اور آپ کے لیفٹ ہینڈ پر ایسے کٹ لگے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب آپ نے خود سے اپنا نقصان کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ دیکٹ ہوتا ہے اور میڈیکل اپسر ڈیلی بریٹ سیلف کٹ کا آپ کا پوائنٹ بنا دیتا ہے تو آپ کے لیے پریشانی کا سبب بن جاتا ہے اس کے بعد مانو چکتسک کے پاس آپ کو بھییا جائے گا وہ آپ کے مہت سارے ڈائیگنوسس کریں گے کچھ questions پوچھیں گے ایک پروفورما ہوتا ہے اس کو فیل کیا جائے گا اس کے بعد آپ کی منوستطی جانچ کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ یہ کیسے ہوا یدی آپ خود سے بتا دیں گے کہ میں نے خود سے کٹا ہے تو فٹ ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے اب یہ فٹ کیسے ہوتا ہے اس تو دیکھئے ایکسیڈنٹل بھی ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے ایکسیڈنٹل بھی ہو سکتا ہے پتنگ بڑھاتے ہوئے مانجے سے کٹ لگ گیا یا سائیکل چلاتے ہوئے کہیں گر گیا یا میں کسوں میں کام کر رہا تھا وہاں جو میڑ بندی جو تھی اس کا جو بابڑ وائٹ جو تھا وہ میرے ہاتھ میں لگ گیا یا میں کہیں گر گیا تھا وہاں پر کانچ پڑھا ہوا تھا وہ کچھ گیا اس طریقے سے ایکسیڈنٹل بھی ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹل ہے کوئی پرابلم نہیں ہے یا میں میکنیکل انجینئرنگ کا سٹوڈنٹ ہوں وہاں پر مجھے کٹر سے کٹ لگ گیا تھا یہ پی پی یہ پی پی بنایا پھر اس پی پی کو کٹا بھی ہے تو یہ پی پی جو ہے یہ ایسے کٹنا سے کام نہیں ہوگا اس پی پی کا کلاج ایک ہی ہے کٹ لگے گا اور سکیج ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر گھلے گا ہیمارٹو یہ دیکھئے ہیمارٹو اس طریقے کے جو ٹو ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے ہیمارٹو یعنی کہ آپ کے ٹو جو ہے وہ آگے سے مڑ گئے یہ بھی ہیمارٹو جیسا ہے یہ تو بلکل کلیر ہے اب اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج ہے فیڈیو تھرپسٹ یعنی آپ کے میڈیکل کے جو پرابلمس ہیں ان کا فیفٹی پرسنٹ تو فیڈیو تھرپسٹ کے ہی پاس علاج ہے فیڈیو تھرپسٹ سے آپ کنسلٹ کیجئے اور فیڈیو تھرپسٹ اس کا آپ کو ایکسرسائز بتا دیں گے ایکسرسائز کر کے آپ اس کو کچھ کیپ وغیرہ بھی آتے ہیں وہ اس پر آپ اپلائی کر کے آپ اس کو سیدھا کر سکتے ہیں فیٹ ہو سکتے ہیں ویٹی لیگو دیکھیں ویٹی لیگو جو ہے وہ انفیٹ ہے میڈیکل گائیڈلائن ساتھ کہتی ہے میڈیکل گائیڈلائن آپ کو چاہیے تو یہاں نمبر دے دیتا ہوں ریوائز میڈیکل گائیڈلائن کوئی سیکرٹ ڈاکومنٹ نہیں ہے پھر بتا دیتا ہوں ایک سی ارپیس کے صاحب نے ہمیں دھنکانے کی کوشش کی تھی کہ یہ میڈیکل گائیڈلائن آپ کے پاس میں کہاں سے آئی تو وہ سیکرٹ ڈاکومنٹ نہیں ہے وہ گوگل پر آئیوے لے بڑھا ان کو ہم نے بتا دیا تھا اور گوگل پر کہاں ملے گا وہ ہی بتا دیا تھا اس کے بعد پھر انہوں نے پھر دوبارہ سے میسیج نہیں کیا آپ کو بھی چاہیے گوگل سے سرچ کر لیجی یا ہمیں ایک ووٹس اپ میسیج بھی جہاں اس پر کال نہیں کرنا ہے پھر بتا دیتا ہوں آپ لوگ کال کرتے ہیں پھر ناراج ہوتے ہیں ہمارے سی پیو سویس پیٹر دو ازار انیس کے دو تین ساتھی ایسے تھے جو بڑا ناراج ہو گئے بڑا پرپیگنڈا بھی انہوں نے کیا نیگٹیو مارکٹنگ بھی کی کہ آپ تو کال پر بات نہیں کرتے ہیں کال پر بات نہیں کرتے ہیں کال پر بات کرنا سنبھاؤ نہیں ہے آپ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں آپ دیکھتے ہیں پورے دن کا روٹین جب آپ دیکھ رہے ہیں تو کال پر بات کرنا سنبھاؤ کیسے ہوگا ووٹس اپ جو ہے وہ بھی ابھی تو 2000 پلس نہیں ابھی تو 2500 پلس ریپلائی کرنا پڑ رہا ہے دس ہزار سے زیادہ کونٹیکٹ ہے سسٹم میں تو آپ کو پتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کتنے میں سے جا رہے ہیں اور اس طرح کے بہت سارے پکس آتے ہیں کیا یہ فٹ ہے کیا یہ فٹ ہے یہ ہم نہیں بتا سکتے ہاں اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے اس کے لئے آپ کو سکن سپیسلسٹ کو کنسلٹ کرنا ہے اب سکن سپیسلسٹ جو ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ واقعی ویٹی لیگو ہے تو دیکھیں اتنے بڑے ویٹی لیگو کا کوئی علاج نہیں ہوگا پھر تو آپ کو یہ جو فورسز کا جو راستہ ہے یہ چھوڑنا پڑے گا چھوٹے ویٹی لیگو کے جو نشان ہوتے ہیں ان پر فرینٹ اپلائی ہو جاتا ہے ان پر میک اپ ہو جاتا ہے میک اپ کون کرتا ہے میک اپ وہ میک اپ جب بیوٹی پارلر میں میک اپ نہیں ہوگا وہ میک اپ سکن سپیسلسٹ ہی کرتا ہے وہ میک اپ کتنے دن تک چلتا ہے تو تیس سے پینتھالیس دن تک کرے گی اسے اتنا سا نشان ہو یا یہ اتنا سا ہو یا یہ جو چھوٹے والے ہیں ان پر ہو سکتا ہے وہ ڈیٹیکٹے دی ہو جائے گا تو انفٹ کر دی جاؤ گے لیکن کوشش کر سکتے ہو لیکن اتنا بڑا ویٹی لیگو کا نشان ہے تو اس میں اب یہ دیکھیں برن مارک برن مارک یہ دی آپ کی باڈی پر ہے تو اس میں پسینے کی جو گرنٹیاں ہیں وہ آپ کے صحیح ہیں تو آپ پھٹ ہو جائیں گے اور برن زیادہ ہے تو انپٹ ہے اس کے لئے ایک سکن سپارٹلس سے کنسرٹ کیجئے وہ کیا بتاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں پیروں کی بناوٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں گیپ اتنا زیادہ ہے یہ نوکنی بول ہے اب اس کو ٹھک کیا جا سکتا ہے اس کو بلکل گارنٹی سے ہمارے فیڈیو تیرافیس اس کی گارنٹی لیتا ہے اور گارنٹی لے کر ابھی پچھلا جو بھرتی تھا سی آئی ایس اف کا بھرتی اس میں ایک کنڈیڈیٹ جو تھے ان کا بلکل گارنٹی لے کر ری میڈیکل میں افٹ ہو گئے لیکن آپ لوگوں وہ ری میڈیکل نہیں ملے گا وہ سی آئی ایس اف کے کنڈیڈیٹ جو تھے وہ تو خوش خدمت تھے کہ ان کو ری میڈیکل ملاتا دو منہ کا سمیں مل گیا آپ لوگوں کو ری میڈیکل کے لیے سمیں نہیں ملے گا آپ آپ کو یہ دی ایسا پوائنٹ ہے تو پہلے سے ہی اس کے تیاری شروع کر دیجئے پہلے سے ہی اس کو اپنا فٹنس جو ہے وہ پہلے سے ہی بنا لیجئے چاہے آپ سی پیو سب انسپیکٹر دوہزار بیس کے کنڈیڈیٹ ہیں یا آپ ایس ایس سی کے کنڈیڈیٹ ہیں ایس ایس سی میں آپ آشواست ہے کہ میں میرا پی ایٹی پی ایس تی بہت صحیح ہے ویری پوز ہے بلکل ویری پوز ہے کیا علاج ہے علاج پیچھے ہم بتا چکے ہیں یہ دیکھئے یہ ٹیکہ لگانے سے یا کوئی خوڑا ہو گیا اس سے اس طرح کا نشان بن گیا یا آپ کے یہاں پہ ٹیٹو تھا اس کو آپ نے ریمو کروایا اس طرح کے مارکس بوڑی پر ہے تو اس میں کوئی پرپرم نہیں ہے فٹ ہے لیجنگ کیلوئیڈ نہیں ہونا چاہیے کیلوئیڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے سکن جو ہے آپ کا اوہر جائے بمپ جیسا یہاں پر بن جائے یہ پلین ہے پورا سرپیس سکن کے لیول میں ہے تو فٹ ہے کوئی دکھت نہیں ہے کیلوئیڈ بن گیا تو پروپرم ہو سکتی ہے تو یا دی کیلوئیڈ ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ ہو جائے گا سکن سپیسلسٹ سے اس کا علاج ہو جائے گا یہ دیکھئے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویٹی لیگو بہت زیادہ نشان ہے ویٹی لیگو کا اور اتنا بڑا ویٹی لیگو جو ہے ان کو تو ہم یہی ایڈوائز کرتے ہیں کہ جی واقعی ویٹی لیگو ہے تو آپ سیویل جوگ کے لیے تیاری کریں کیونکہ آپ ایک بار تیاری کرو کرتے ہیں فورسز میں جانے کی امیدیں بن جاتی ہیں آپ کی نہیں آپ کے پریجنوں کی گھر میں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی بھی امیدیں بن جاتی ہیں لیکن پھر بعد میں ڈسکوالیفائی ہونا پڑے گا انفٹ ہونا پڑے گا کیونکہ جس سے اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے اس کا جو ساف ساف لکھا ہے کہ کلر بلائنڈنیس کلر پرسپشن فائیو ہے تو وہ انفٹ ہے تو کلر پرسپشن یہی فائیو ہے تو کیوں ہم اس راستے پر جائیں اپنا سمائے اپنا امیدیں اور اپنا پیسہ چون جایا کریں یہ آپ کو طے کرنا ہے تو پوائنٹ جو ہے ہمارے میڈیکل کے وہ پوائنٹ تیم پرکار کے پوائنٹ ہیں پہلے پوائنٹ وہ ہے جو ٹریٹمنٹ ہو جائے گا یعنی کہ آپ وہ میڈیکل پریکٹیشنر جو ہے ان کی مدد آپ کو لینی ہوگی ٹریٹمنٹ ہو جائے گا ٹھیک ہو جائیں گے فٹ ہو جائے گا دوسرے میں بھی فیجیو کے جو ایکسرسائز ہیں اس سے آپ فٹ ہو سکتے ہیں یا خود سے بھی آپ ویٹ ہے تو اوور ویٹ انڈر ویٹ ہے تو آپ ویٹ لوز کر سکتے ہیں اور تیسرے پوائنٹ وہ ہے جو کبھی فٹ نہیں ہو سکتے تو یعنی کبھی فٹ نہیں ہونے والے پوائنٹ ہیں تو اس میں آپ کو یہ جو ہے یعنی یہ ہے تو اس راستے وہ چھوڑ دینا ہے اب کبھی فٹ نہیں ہونے والے پوائنٹ آپ خود سے تیر نہیں کر سکتے اس کے لئے آپ پہلے کسی میڈیکل کسی ڈاکٹر پہ کنسلٹ کیجئے اور وشیش روپ سے ان ڈاکٹر پہ جو فورس کی میڈیکل گائیڈ لائنٹ سمجھتے ہوں یا آپ پہلے ایک بار انفیٹ ہو گیا ہوں کوئی ایسا پوائنٹ ہو جو آپ کو پتا ہو گیا اب اس کوئی علاج نہیں ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیئے تو آپ کو دوسری تیاری کرنی چاہیئے یہاں پر آپ سمجھ جائے نہیں کرنے کیونکہ سمجھ کوئی بات نہیں ہے لیکن پیسہ بھی جائے ہوگا امیدیں بھی جائے ہوں گی نتیجہ سفر تو ایسا کام کیوں کرنا ٹریٹمنٹ لے کر اور ایکسرسائز کر کے آپ پھٹ ہو سکتے ہیں بہت سارے ایسے پوائنٹ ہیں جس میں آپ ٹریٹمنٹ لے کر آپ دیکھیں یہ چھوٹے نشان ہوتے ہیں جیسے صرف یہ اتنا سا ہی نشان ہے دوستو اگر آپ کا کوئی ایسا میڈیکل پوائنٹ ہے تو آپ میڈیکل چیک اپ آپ کو کروانا چاہیے ہمارے سنٹر پر بھی کمپلیٹ میڈیکل چیک اپ کے سوید اقلب ہے کچھ ہمارے ساتھی جو پوچھتے ہیں کیا ایک ہی ڈاکٹر میڈیکل کرتا ایک نہیں کرتا ہمارے یہاں پر چار چار ڈاکٹر ہیں سپاس لیسٹ ہے چار ہی آنکھ کا سپاس لیسٹ آپ کا آنکھ کا چیک اپ کرے گا جنرل فیجیشن آپ جو باڈی چیک اپ ہے وہ کرے گا فیڈیو تھرپیس کی جرد پڑتی ہے ایک سائز بتائیں گے اور سرجن بھی ہے یدی جرد پڑتی ہے تو سرجن بھی کنٹرٹ کروا دیتے ہیں اور کمپلیٹ میڈیکل ٹیک اپ جیسا پورس میں ہوتا ہے پورس کے میڈیکل لائیب لائن ٹیک ویسا آپ کر کے آپ کو ریپورٹ بنا کے دیا جاتا ہے کچھ ہمارے ساتھیوں نے پوچھا کی کیا آپ ریٹن میں بھی دیتے ہیں بلکل دیتے ہیں یہ دیکھ آپ کو دکھا دے ریٹن میں ریپورٹ دے گے وہ کیسا دیا جائے گا وہ بھی آپ دیتے ہیں کیونکہ ڈاؤوٹ پڑے ہوتے ہیں آپ جو ریٹن میں ریپورٹ دیا جائے گا آپ کے بلوڈ یورین ایکس ری ایکس ری بلوڈ یورین کے جو ریپورٹ ہیں آپ کے وہ سب اور یہ سپیس لیس ہیں ان کا آپ کو دیا جائے گا کان کا ریپورٹ آپ کا کیا ہے وہ سب دیا جائے گا اور یہ آئی سپیس لیس کا ریپورٹ دیا جائے گا اس کے بعد جو جرنل فیزیشن ہیں وہ ہی آپ کو پورا کمپلیٹ ریپورٹ جیسا فورس میں جیسا میڈیکل شیٹ بنتا ہے اسی کے اکونڈنگ میڈیکل شیٹ بنا کر آپ کو پورا تیار کر دیا جائے گا ایسا نہیں ہے کمپاؤنڈر سے میڈیکل نہیں کرواتے ہیں ہمارے ساتھی سی پیو سب انسپیکٹر 2019 میں بات کروں گا اور بڑا افسوس مجھے ہوا کہ جو کنڈیڈیٹ یہاں بہت اچھے سے بات بہت سیٹسپائی ہو گئے لیکن باہر جا کر کیا ڈاؤٹ ہو گیا اور پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا پروپیگنڈا بھی اس قدر کرنا شروع کر دیا کہ دیکھیں نیگیٹیو مارکیٹنگ جو ہے وہ آپ اپنی ہی مارکیٹنگ کر رہے ہیں آپ اپنی ہی سب بیتا کا پریجے دے رہے ہیں پریورتی نام اپنا نام بدل کر پروپیگنڈا کیا ان سے ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے پھر ان کے دوستوں نے ہمیں میسیج بھی کیا کہ سر وہ پریشان ہو گئے تھے اس لئے انہوں نے ایسا کیا کوئی بات نہیں ہم سمت سکتے ہیں آپ کی جو منو بھاونہ ہے وہ سمت سکتے سکتے دی کی ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ آشواست ہیں کہ پی ٹی پی سکتے آپ بلکل کوالیفائی کر جائیں گے مارکس بہت اچھا ہے تو میڈیکل کے لئے آپ کو تیاری ابھی سے سٹارٹ کر دینی چاہیے کیونکہ نئی میڈیکل گائیڈ لائن میں میڈیکل کا اوپشن واردی کو ہر حال میں پانا ہے جائے